دوستو کشتی بھارت کا پراتل کھیل ہے جو بھارت میں لگوک پچھلے پانچ ہزار سالوں سے کھیلا جا رہا ہے کچھ کشتی کے ودوان یہاں تک کہتے ہیں کہ جب انسان کی اتفتی ہوئی تب ہی سے یہ کھیل دردی پر پیدا ہو گیا تھا ایک انسان دوسرے انسان پر پرباب بنانے کے لیے جب لڑتا تھا تو طاقت کا استعمال کرتا تھا کشتی تو کھیل ہی طاقت کا ہے لیکن آدمی کیگو میں کشتی دماغ کا کھیل بھی بن گئی اب پہلبان طاقت کے ساتھ ساتھ اپنے بیرودی پہلبان کے دماغ کے ساتھ بھی کھیلنے لگے اور رنیتی کو سمجھنے اور بنانے میں لگے اور پھر یہ کشتی مٹی کے دنگلوں سے آلی شہن گدوں پر کھیلی جانے لگی گدوں پر کشتی کے نیم اور بھی سکت تھے لیکن دیرے دیرے ہمارے بارتی پہلبانوں نے گدوں کی کشتی میں بھی دکستہ پرافت کر لی دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے ہی پہلبان کی کہانی بتاؤں گا جو نہ صرف میٹ پر کشتی کرنے میں ماہر ہے بلکہ مٹی کے دنگلوں میں بھی اس کا نام بارت کے رستم پہلبانوں کی سوچی میں آتا ہے جی ہاں دوستو اس رستم پہلبان کا نام مونو قرانہ ہے مونو قرانہ پہلبان نے اپنی طاقت کے دم پر پورے بارت کے نامی پہلبانوں کے ساتھ ٹکر لی ہے مونو پہلبان نے سال دوہزار اکٹیس میں ہمارچل جمعوں اور پنجاب کے دنگلوں میں کشتیاں لڑ کر اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بارت کے نامی پہلبانوں کی سوچی میں شامل کیا ہے مونو پہلبان کا جنم بارہ جولائی انیس سو ستانوے کو پانی پت کے قرانہ گاؤں میں پہلبان مہا بیر سنگھ اور شریمتی بالا دیبی کے پریبار میں ہوا تھا مہا بیر سنگھ اپنی جوانی کے دنوں میں اچھے پہلبان ہوا کرتے تھے اور گاؤں دہات میں جو دنگل ہوتی ہیں وہاں کشتیاں کیا کرتے تھے مہا بیر سنگھ جی چاہتے تھے کہ مونو بڑا ہو کر ہندوستان کا ایک نامی پہلبان بنے مونو جب بچبن میں اپنے پتا کو پہلبانی کرتے دیکھتا تو اس کے مند میں بھی پہلبان بننے کی اچھا جاگریت ہوئی اور پھر بیر اپنے پتا کی دیکھ ریکھ میں گاؤں کے اکھاڑے میں ہی پہلبانی کا عبیاض کرنے لگا مونو کے پتا مہا بیر سنگھ مونو کو راشتری اور انتر راشتری استرک کی پہلبان کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے پتا مہا بیر سنگھ سن 2010 میں اپنا سپنا پورا کرنے کے لیے مونو کو شتر شال سٹیڈیم میں لے آئے بیشو پرسید ستر سال سٹیڈیم یہاں پر اولمپین ششیل کمار جیسے پہلبان پیدا ہوئے ہیں ستر سال سٹیڈیم میں آنے کے پسچات مونو کوشتی کوچ برندر سنگھ کی نگرانی میں پہلبانی کی تیاری کرنے لگا مونو پہلبان صبح چار بجے اٹھ کر اکھاڑے میں عبیاض کے لیے آ جاتا پہلے رننگ کرتا ڈنڈ بیٹک لگاتا اور پھر ساتھی پہلبانوں کے ساتھ کوشتی کا عبیاض کرتا کھراک میں مونو پہلبان بدام کا شربت دودھ گی اور فروٹ جوس پیتا تھا دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ مونو پہلبان اکھاڑے میں محنت کرتا تھا لیکن مونو پہلبان کے پیتا مہابر پہلبان کی بھی محنت بھی کم معنی نہیں رکھتی ان کے پیتا قرآنہ گاؤں سے دودھ لے کر رجانہ شتر سال سٹیڈیم میں پہنچے تھے قرآنہ گاؤں سے شتر سال سٹیڈیم کی دوری لگوگ ایک سو بیس کلومیٹر کی ہے ان کے پیتا نرنتر ایک سو بیس کلومیٹر آنا اور ایک سو بیس کلومیٹر باپس جانے کی جاترہ کرتے تھے دیرے دیرے مونو پہلبان اور پیتا کی محنت رنگ لائی مونو پہلبان نے سال دوہزار پندرہ میں حریانہ کے جند میں اجوجت حریانہ کیسری دنگل میں حصہ لیا اور فائنل میں سنجے گجر پہلبان کو پراجت کر حریانہ کیسری کا کتاب حاصل کیا سال دوہزار سترہ میں مونو پہلبان نے جونئر نیشنل میں حصہ لیا اور گورڈ میڈل پراپت کیا اسی سال چھتیس گڑ کے ٹاٹا نگر میں مونو پہلبان نے بارت کیسری کا کتاب حاصل کیا اس کے بعد مونو پہلبان نے ہیماچل پردیش کے ہمیرپور میں ہیماچل کیسری دنگل میں باغ لیا اور فائنل مقابلے میں سنیل جرکپور پہلبان کو پراجت کر ہیماچل کیسری کا کتاب پراپت کیا سال دوہزار اٹھارہ میں سینئر نیشنل چیمپینشپ میں مونو پہلبان جی نے کانسے بدک پراپت کیا سال دوہزار انیس میں مونو پہلبان نے جلندر میں ہو رہی سینئر نیشنل چیمپینشپ میں حصہ لیا اور بانوکی جی بیٹ کٹا گیری میں اپنے برودی پہلبان کو پراجت کر گورڈ میڈل پر کبجہ کیا سال دوہزار بیس میں راجستان کے برت پر میں لوگڑ کیسری کا کتاب بھی پراپت کیا مونو پہلبان جی نے جتنا بڑیا پردرشنگدوں کی کشتی پر کیا ہے اس سے بھی بڑھ کر مٹی کے دنگلوں میں کشتیاں کر کے نام کمایا ہے مونو پہلبان نے بارت کے ہر ایک نامی پہلبان کے ساتھ کشتیاں لڑی شاید ہی بارت کا کوئی ایسا نامی پہلبان ہو جس کی ٹکر پہلبان کے ساتھ نہ ہوئی ہو مونو پہلبان پرمکھ روپ سے جسا پٹی پہلبان گڑی پہلبان ملیر کوٹلا بینی آمین پہلبان جمموں آجے پہلبان بارن شکھ ببے ہاری سونوں کانگڑا پردیب جیرکپور سنیل جیرکپور بھٹیش کالا بہادرگڑ امیش پہلبان مطھرہ خودی پہلبان ایران پریتبال بھگبارہ بپندر اجنالہ اور مہاراشتر کے پہلبان سکندر شیخ کے ساتھ کشتیاں لڑ چکے ہیں دوستو ایک بات میں یہاں پر اور بتا دوں سال دوہزار اکیس میں ایک نمبر پر چل رہے پہلبان بپندر اجنالہ اور سکندر شیخ پہلبان کو مونو پہلبان نے اسی سیجن میں چت بھی کیا ہے مونو پہلبان جی نے پہلبانی کی بدولت ہی اتنی شہرت کمائی ہے پہلبانی کی بدولت ہی مونو پہلبان جی کو سینہ کی جارٹ ریجمنٹ میں نائب صوبے دار کے پد بر تینات ہیں مونو پہلبان جی نے اپنے پہلبانی کے جیبن میں کروڑوں روپے کی نگدراشی کمائی ہے لیکن نگدراشی کے ساتھ ساتھ پہلبان جی کچھ یادگاری انام بھی جیت چکے ہیں جیسے گرج بلٹ موٹر سائیکل اور سونے کے عبوشن آدی پہلبان جی کو پہلبانی کروانے میں ان کے بڑے بھائی دینیش کا بھی بہت بڑا جوگدان رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ مونو پہلبان جی کو ان کے دوستوں کا بھی بہت سہیوگ ملا ہے جن میں پرمکھ روپ سے بندر محالی جوگیش مٹھو اور انیل جو ایک بڑی پلیئر بھی ہیں پہلبان جی انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ اپنا مارک درشن بھی مانتے ہیں پہلبان جی کو پہلبانی کروانے میں ان تینوں دوستوں کا برپور جوگدان رہا ہے دوستو بارتی و کشتی کو آگے بڑھانے میں مونو پہلبان کا اطولی جوگدان رہا ہے بھوشے میں جب کبھی بھی اکمی شتابلی کے پہلبانوں کی بات ہوگی تو مونو پہلبان جی کے سہیوگ اور اپلبدیوں کو بھی دیکھا جائے گا اور بارتی کشتی کے اتھیاس میں پہلبان جی کا نام سنمان کے ساتھ لیا جائے گا دوستو جدی آپ کو ہماری جب بنائی گئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کرپا کر کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور آپ اپنی پرتکریہ کمنٹ کے مادیم سے بھی ہمیں دے سکتے ہیں دنیا بات